نبی معصوم ہوتا ہے اور استغفار ہوتا ہے گناہ کے لیے لگزشوں کے لیے تو جو نبی معصوم ہے گناہوں سے لگزشوں سے وہ استغفار کیوں کرتا ہے اہل علم نے یہ بیان کیا کہ آقا علیہ السلام کی چونکہ ہر بات کی زندگی کی ہر بات کی گھڑی آپ کی حیات مبارکہ کا ہر بات میں آنے والا لمحا ہر اگلا دن پچھلے دن سے افضل ہوتا ہر اگلا لمحا پہلے لمحے سے آلا ہوتا ہر اگلی گھڑی پہلی گھڑی سے اونچے رتبے والی ہوتی چونکہ لمحا بلمحا آپ کا درجہ بلند سے بلند اور ہوتا جا رہا تھا تو جب آپ بلند رتبے پہ کھڑے ہو کے پیچھے نگاہ ڈالتے تو وہ جو کم رتبہ تھا آپ کے حسبحال اگلے رتبے کے مقابلے میں اس کو اللہ کے حضور حضور استخفار کے لائق سمجھتے شان عبدیت میں اللہ کے حضور بندگی کا حق ادا کرنے میں وہ دیکھتے کہ وہ لمحا اس اگلے لمحے کے مقابلے میں نیچے تھا تو گویا وہ محسوس فرماتے کہ اللہ کا حق عبدیت ادا کرنے میں اس میں کمی رہ گئی بنسبت اس لمحے کے جو اب ادا ہو رہا ہے پھر اگلے لمحے میں داخل ہوتے تو پیچھے نظر دوڑاتے فرمایا جس شان سے اللہ کی بندگی کا حق اب ادا ہو رہا ہے لمحا اس سے نیچے تھا پھر استخفار کرتے کہ میرے مولا مجھے معاف فرما دے شاید اس لمحے میرے اوپر جو حق ہے تیری بندگی کا شاید اس لمحے اس شان سے ادا نہ ہوا ہو اس طرح لمحا بلمحا جو جو آپ کی شان رتبہ بلند ہوتا چلا جاتا اور پلٹ کے پچھلے لمحے کو دیکھتے تو وہ لمحا اس لمحے کے مقابلے میں کم ہوتا کم تر ہوتا اس لمحے کی دوسرے لمحے کے مقابلے میں کم تری کو دیکھ کر اور اس کی برتری کو دیکھ کر استخفار کرتے چلے جاتے اور اس طرح دن میں ستر مرتبہ آپ کی مبارک حالت متغیر ہوتی اوپر جاتی اور سو مرتبہ اوپر جاتی اس لئے مومن کی شان میں کھا گیا کہ مومن دن میں ست چالیس مرتبہ ستر مرتبہ سو مرتبہ اس کے حال میں تغیر ہوتا ہے اور جس کے حال میں تغیر نہ ہو وہ سمجھے کہ میری حالت منافقی ہے اس میں نفاق ہے چونکہ اگر ایمان ہے تو اس میں نمو ہوگی یہ بات بڑی اہم ہے ایمان ہے تو اس میں ارتقاء ہوگا اس میں ترقی ہوگی ایمان کا تقاضہ یہ ہے اور مومن تو ایک دن میں درجنوں بیسیوں پچاسوں مرتبہ اپنا حال بدلتا ہے یعنی حالت ایمانی اس میں تغیر آتا ہے یعنی مسلسل سوہ ارتقاء رہتا ہے ایمان اب یہ جو پوری بات سمجھائی اب اس کا اطلاق آقا علیہ السلام کی ذات یکدس پر اور کسی بھی پیکر نبوت کے حوالے سے کر لیں تو آقا علیہ السلام کہ علم کے پودے کو بڑھانے والا پرورش کرنے والا دیکھ بھال کرنے والا مالی اللہ خود ہے زمین قلب مصطفیٰ ہے وہ دل جس پر اللہ اپنی وحی اتارتا ہے جو وحی کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ دل جو اللہ کی وحی کو جذب کرتا ہے وہ دل جو اللہ کا دیدار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ما قذب الفعاد ما رعا وہ قلب مصطفیٰ ہے پھر ایمان اور تاعت اور تقوی آقا علیہ السلام سے بڑھ کر کس کا ہو سکتا ہے وہ خاد اور پانی مل رہے ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس وجہ سے آقا علیہ السلام کی لمحہ بلمحہ اتنی تیز رفتاری سے آپ کے احوال کی کیفیات ایمانی کی درجات کی مراتب کی صلاحیتوں کی استعداد کی علم کی تقوی کی پریزگاری کی شان ہر چیز میں لمحہ بلمحہ ارتکا ہوتا رہتا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ کَا اِنِقَاسِ آپ کے ہر لمحہ ہر حال میں ہوتا ہر حال میں ہر جہت میں